امام ابن قیم امام ابن قیم نے گناہوں کی قبامت بیان کی ہے گناہ اس لئے دن میں ہم نے توبہ کے حوالے سے بات کی تھی گناہ میں بندے اور خدا کے مابین آڑ ہیں تو وہ بندے کو پردہ کروا لیتے ہیں مالک کی رحمت سے ایسا یہ گرد ہے ایسا کو گبار ہے تو آج ہم امام قیم سے بڑھنے ہو کہتے ہیں کہ بدن پر بھی اور روح پر بھی بندے کی دنیا پر بھی اور آخرت پر بھی گناہوں کی نبوست پڑھتی ہے اور اس لئے دن بہت بہتر ہے کہ تم ہر دم اپنے آپ کو گناہوں سے دھتے رہو اور اپنی توبہ کی تشتید کرتے رہو اب وہ شروع ہو گئے ہیں گنوانت کی گناہوں کی جو نبوست ہے اور اس کی جو نقصانات ہیں وہ کیا کہہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان گناہوں کی صورت میں اپنے ہاتھ سے اپنے دشمن کو اپنے خلاف ہتھیان کرانا کرتا ہے اپنے ہاتھ سے وہ دشمن جو ہے جو اس کا اترین دشمن ہے اور اس کو لا محالہ اور تباہ اور برباد کروانا چاہتا ہے اور وہ ہزار ہاتھ جتن کرتا ہے کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ میں اس کو برباد کروانا ہوں یہ شخص اپنے ہاتھ سے اس کو وہ سب حتیات رحم کرتا ہے جس سے وہ اس کو ہلاکت میں پڑھوائی گا ان کے نمبروں کے نقصانات میں سے دوسرا کہ انسان کے ہاں اپنے مالک کے آگے جرد کماندہ قیدہ کروانا کرتا ہے مالک کو اس کی اور کوئی بھی بات کیا ہے وہ بردارش ہو سکتی ہے سوائی اس بات کے کہ یہ مالک کے سامنے مرتبیز ہو جائے مالک کے سامنے اس کی حیاء جاتی رہے اور یہ جسارت اور جرتیں کرے تو کہتے ہیں کہ گناہ جب انسان کرتا چلا جاتا ہے تو آخری ہوتا ہے کہ مالک کا کی کوئی پروہ اور کوئی شرم پھر اس انسان کو باقی میں رہتی ہے اور یہ گناہوں کی بہترین افت ہے اچھا تیسی بات کہتے ہیں کہ گناہوں سے یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کا سب سے پہلا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے انسان کا دل وہ ایک ایسی صاف شفاق چیز ہے کہ دل کو سب سے زیادہ تشبیح دی گئی ہے آئینے کے ساتھ آئینے کے اندر سائی حقیقتیں جیسی ہوتی ہیں ویسے نظر آتی ہیں قلب جو ہے وہ اللہ کی حقیقت اپنی بندگی کی حقیقت نعمتوں کی اصل حقیقت وہ مسلسل دیکھتا ہے اور اس میں ان کی ہر ہر جہ سے ایمان تشیر کرتا ہے جب یہ آئینہ اس کا بھی کل کچھلا صاف شفاق ہوتا ہے اچھا کہتے ہیں کہ جیسے ہی آئینے پر زرہ غباب ہو گیا تو کیا ہوتا تشبیح دل جی پرنے گا اس کو وہ حقیقتیں کچھ لیے لگنے ہیں یہ وجہ ہے کہ سلف لوگ گناہوں سے اس قدر ڈٹے تھے کہتے ہیں اس کے بعد مجھے مزہ ہی نہیں آئے گا عبادت میں مجھے وہ جو ایک دل کی کیفیت ہوتی ہے اللہ کی محبت اللہ کا ڈال نیکی میں مزہ لینا سب کس سے پہلی زد اس پر پڑے گی میرا پتہ جائے جائے گا نیکی کرنے میں عبادت کرنے میں جسمی کرنے میں اینکر کرنے میں دعا کرنے میں وہ جو ایک وش ملتا ہے مجھ کو وہ جو ایک رکھ ملتا ہے وہ جو ایک مٹھاس ملتی ہے میری وہ چلی جائے گی تو جس بندے کو تو معلوم ہے کہ عبادت کا رکھ کیا ہوتا ہے اس کو پھر سب سے زیادہ اسپاس سے جڑا آتا ہے کہ اس کے اس آئینے پر کچھ بھی گرد اور کچھ بھی ہے وہ گرد پڑ جائے اور البتہ جو دوسرا آدمی ہے اس کو اس کی کوئی بروائی نہیں کی کہ اس پر کتنی زیادہ گرد پڑتی ہے کیونکہ دیبینڈ کرتا ہے کہ گناہوں کی جو کمیت ہے جو کونٹیٹی ہے وہ کتنی ہے شروع شروع میں کیا ہوگا کہتے ہیں کہ جب تم گناہ اپنے آپ کو گناہوں کے لیے چھوڑ دوگے تو شروع میں یہ ہوگا کہ ہلکی ہلکی اسپرد ہے وہ گرد پڑھنے کے لیے گی اور اس کو جب تھوڑا تو چھوڑ دوگے تو یہ گرد جو ہے یہ زنگ میں بدل جائے گی تو یہ ہے کہ ان کے دنوں پر زنگ چڑھ گیا ہے وہ کمائی یہ کرتے چلے جائے ہیں کہتے ہیں اس کی تفسیر میں کہا ہے ہوا دنگو بعد الدنگ گناہ پر گناہ پر گناہ تو ہوا یہی کہ دلوں کے اوپر زنگ کرتا چلا گیا اچھا کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اگر یہ زنگ کرتا چلا ہے ٹھوڑ دیا اب بھی پروا نہیں ہوئی اور اب بھی آدمی کو خیال نہیں ہوا تو یہ ہوتے ہوتے کیا ہو جائے گا یہ اس کو کہتے ہیں کہ طبع طبع کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر وہ چھاپ لگئے ہیں وہ جب بہت زرہ وہ درہ وہ ایک پوری تہہہ لگئے ہیں تو وہ ہوتا ہے طبع اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دلوں پر چھاپ لگئے ہیں تو یہ زنگ سے اوپر آلے کا دردہ ہے انسان کے دل پر چھاپ لگئے ہیں کہتے ہیں کہ اگر اس پر بھی کچھ اس نے نہیں کیا تو پھر اگلا بھردہ یہ آئے گا کہ دلوں پر قفل رہے بنانا قلوب اقفال با وہ تالوں کی صورت میں اس کے اوپر اچھڑ جائے گا اور پھر اس کے لئے نفرین غشاوہ بھی ہے کہ ان پر پورے پورے پردیج نہ پڑ گئے ہیں بلکہ قلوب نہ غلف تو غلاب جو ہیں اچھڑے ہوئے یہاں تک کہ پھر کوئی روشنی باہر سے جتنی بھی اللہ کی نشانیاں ہو اتنا بھی اللہ رب العزت کے جو نعمتیں ہیں اور رنگ ہیں اللہ رب العزت کی خدای کے جو جہان میں وہ میں ہر دم سراتا ہے اور اسے دھیروں ایمان کشید کرتا ہے قرآن کے آیات پڑے جائے ہیں تو اسے ہزار آس بار کشید کرتا ہے اور اس کے انگ انگ کے ادھر ایمان کی رمض نوڑ جاتی ہے وہ سارا کچھ اس سے بھی ہے کلکل ہو جائے گا ایسے ہوگا کہ جیسے بھی اس کے اور کلام اللہ کے درمیان ایک بہت بھائی دیوار آئے رہے ہیں بول رہے ہیں وگر اس کو کچھ سرائی نہیں دے رہا تو یہ بھگا کب جب تم نے اپنی مہار ٹھوڑ دی اور گناہوں کی طرف اپنے لفظ کو چلتے لے جانے لیا حالانکہ ہونا ہی چاہیے تھا گناہ تو مومن سے بھی ہو جاتا ہے لیکن مومن کیا کرتا ہے کہ مومن سے جو گناہ ہوتا ہے اس کی صورت این وہی ہے جو ایک ساپ ستھرے آدمی کی ہے کیوں بھی جب آپ باہر جاتے ہیں تو کیا آپ پر مٹی نہیں پڑتی گلت نہیں پڑتی آپ جھٹ سے تھوڑی دیت کے بعد آپ نہاپنوں دوتے ہیں آپ تھوڑی دیت کے بعد کپڑے بدلتے ہیں تھوڑی دیت کے بعد آپ نہاتے ہیں ایک گلدہ آدمی کیا ہے اس کو نحنی کی لکھر ہی نہیں ہے تو یہ ہے مومن میں اور کافر میں پر یا منافر میں پر کہ جو ایک مومن ہے وہ ہر دم اپنے ایمان کی تحقیل کرتا ہے ہر دم وہ اپنے ایمان کو ساپ دوسرہ کرتا ہے اگر تو جو اسے نماز بھی پڑھ لے اگر تو جو اسے غصب بھی کر لے تو وہ اپنے اوپر سے گناہوں کی وہ نحوزت جو ہے وہ دھولیتا ہے اور مالک کی پسندیتہ حالت میں ہر چند صاحب کے بعد پھر واپس چلا جاتا ہے اچھا کہ دیکھیں چوتھی بات گناہوں کی جو آفت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی عقل ہے وہ الڈی ہو جائیتی ہے انسان کی عقل کے اندر فساد آتا ہے یہ جتنا کچھ انسان اپنے بارے میں غور کرتا ہے اپنے کھانے کے بارے میں غور کرتا ہے اس میں وہ مالک کی مہربانی کو محسوس کی بغیر رہتا بھی نہیں ہے آپ یہ دیکھ لیے کہ کوئی بندہ انتہائی بھوک آپ کو کہیں لگے بھی دیو اور وہ اس وقت آپ کو کھانا پیش کر دیں حتیٰ کہ پانی کا گلاس دے دیں اب آپ کی زبان پیاس سے ملے پھری تو کیسی کیسی احسان مندی نہیں پیدا ہوتی اس کی گلاس پانی پکڑانے پاکڑانے والے یہ کیا چاہتا ہے جب آپ کسی وقت مشکل میں پڑے ہوئے تھے کسی نے آپ کو یم تم آکر مدد کر دی پیسے دے دیئے اور کر دیئے پنسے ہوئے دیتے ہیں آپ جب اس کو دیکھتے ہیں سالوں بعد بھی دیکھ لیں ایک شکر مندی اور احسان مندی آپ کو ایسے جیسے آپ اس کے غلام ہوئے ہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو اب یہ ہے کہ اللہ کی نعمت ہے کوئی حد ہے اور حساب ہے ان نعمتوں کو دیکھ کر روزانہ اس کے اندر احسان مندی کا توفان آجانا جائے ہیں شکر مندی کا توفان آجانا چاہیے اس کے اندر اور وہ تو لوٹ بورٹ ہو جائے گا فدا ہوتا چلا جائے گا اپنے مالک یہ نماز یہ پھر تسبیح یہ تو ہوت کم اس کے لگے دیا یہ کہا ہے جو میرے اوپر میرے مالک کے ناماتے تو یہ کہا ہے کہ یہ سب کچھ تب ہے جب اس کی عقل جو ہے وہ صالح تھی اس کی عقل درست تھی یہ عقل جو ہے بنیادی طور پر تو انسان کو مالک کی تعلیم کروانے کے لئے مالک کی تحسین کروانے کے لئے تو ہوگا کیا کہ جب گناہ اس نے کیے ہیں تو اس کی عقل ہی کے اندر فساد آ جائے گا تو یہاں تک ہوگا کہ اس کی عقل کا جو نور ہے وہ رفتہ رفتہ بلکل ہی بج جائے گا اس کے اندر جو چراب تھا وہ بلکل بج جائے گا اور ایسا عقل ہے وہ جو کچھ اس کو دکھانا چاہتا ہے ان چیزوں کو اس ڈم پر نہیں دیکھ پائے گا پانکو جی کہتے ہیں وہی ہے کہ گناہ جو ہے جواب کرتے ہیں تو دو بار چار بار دس بار بیس بار بس کچھ ہی بات ہوگا کہ گناہ کو آپ گناہ سمجھ شرک ہے رفتہ رفتہ یعنی گناہ کا گناہ ہونا آپ کی دل کے اندر کم ہوتا چلا یہ گناہ کی ڈیفنیشن ہے اسی کے اندر نہیں آئے گا کہ گناہ کا استقبار گناہ کو قبیل جانا گناہ کو پاک جانا گھنانا جانا برا جانا دراصل یہ نعمت کی اور یہ مومن کے گناہ ہے مومن گناہ کو کر بیٹھتا ہے لیکن اس کی قبا کا گندگی سے اس کی گان جاتے ہیں اور وہ ایسا ہے کہ اس کے دم اس کے ہاتھوں پر کیا لگا ہوئے جاتے ہیں کہ گند نے ہاتھ پڑھ گیا ایک لمحہ دے جاتے ہیں بھاگے کے لے جاتے ہیں کہ میں جب تک بھولند آپ چین سے نہیں بیٹھتے تو مومن گیا ہم تو اس کا کیا ہے کہ اس کے ہاں سے گناہ تھا اس احباب جو ہے وہ ہی چلا جائے گا یہاں تک کیسر اتنا نہیں ایک وقت آئے گا کہ گناہ خوبصورت اور گناہ قابل فخر سمجھے گا جو کام نہیں کرتا کیونکہ بھاگ نے لے کا ہوگا وہ جو نیک اور سارے لوگ ہوتے ہیں بھاگ بھاگ آحمق سمجھتے ہیں یہ انتی دوسر کوئی لسپی ہے کبھی یہ شراب پر شائع نہیں سنے نا جو ظاہر مذہر پڑھ آئیتے بے ذوق ہے ظاہر اس کو اندر سے نفس امارہ اللہ رب رب رجل پر لکھی بار بار علام دی خبر 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 جو تھا اس نے کر کر موت کی نمس رہی ہے اب اندر سے کوئی کی اس کے اندر سے بول کی نہیں ہے گناہ کا یہ صفحہ ہے اس میں سے ختم ہو گئے آج کے لئے خاصی ساری ایک لمبی رس ہے جو میں اپنے قلیم نے گناہ کی نبوست کے حوالے سے دی ہے ایک لوگ سے زیادہ رکھی سے بھی اس پر بجائے سبحان اللہ